بڑی علامت ہے جو کہ بلکل خرق عادت کے انداز کے ہوگی جن کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے ناب تو ان میں نہیں آسکتا آپ کی کیمیسٹری فیزکس ان کا جو ہے وہ نہیں کر سکتی ادراک ہوگا یہ قیامت کی ان میں نمبر ایک کیا ہے ایک بہت بڑا دھوان آئے گا پوری دنیا کو نہ پیٹھے گا نمبر دو دجال کا ظہور ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویٰ لے کر آئے گا اور بنوائے گا اس کے ہاتھ میں ہو جائیں گے قبضوں میں ہو جائیں گے سارے ذرائع پیداوار کے اس کی طرف یہ پہلا قدم اٹھ چکا ہو ٹریپس کے نام سے معاہدہ ہو چکا کوئی ملک اپنا بیج پیدا نہیں کر سکتا یہ بیج ہم نے ڈیولپ کیے ہیں ان کے ڈیولپنٹ سے پہلے تم ایک ایکر سے کتنی گلدوں لے چاہتے ہیں آگ کتنی لے رہے ہیں کس بنا پر جنیٹکس کا جو کام ہم نے کیا ہے اس کی بنا پر ہو رہا ہے ہمارا حق ہے اس کی رائلٹی ہمارے پاس آنے چاہیے لہذا صرف کنیداروں سے ملٹی نیشنل سے خریدا جائے گا بیج اور بیج بھی وہ دیں گے وہ کہ جس سے جو فصل ہوگے گی وہ بیج نہیں لات سکتے وہ بیج کا کام نہیں کر سکتے جیسے آپ کا معلوم ہے کہ آپ کے ہاں جو گوشت کھایا جاتا ہے مرغے کا تو مرغہ بہت جو ہے مرغہ ہو یا مرغی ہو اس کے اندر کوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے ان کے انڈے جو ہے ان سے آپ بچے حاصل نہیں کر سکتے ہے تو انڈا دیکھنے کوئی تو انڈا ہے لیکن وہ بندہ جو ہے اس سے بچہ تو نہیں حاصل کر سکتے ایسے ہی وہ گندم کا بیج لیں گے اللہ تعالیٰ کی گندم لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے جو فصل ہوگے گی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ ہونا ہے اللہ جانے سے قدم اٹھ رہے ہیں ادھر پھر یہ ہے کہ دابت الارض زمین سے ایک حیوان نمودار ہوگا زمین شک ہوگی ابھی میں کہہ رہا ہے خرق عادت ہیں یہ چیزیں وہ نہیں ہیں جو ہماری کسی حساب کتاب میں جو باتیں پہلے آئی ہیں تو حساب کتاب میں آ رہی ہیں ساری سمجھ میں آ رہی ہیں سارے چیزیں مشاہدہ ان کا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ دابت الارض یہ کہتے ہیں کہ کوہ صفحہ اس میں تو نہیں ہے حدیث میں مظاہر ہوگا جو اسی لئے فرمایا ہے وَإِذَا وَقَالْ قَوْنُ عَلَيْهِمْ اَخْرِنَّا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقَلِّبُونَ تو ہم اندر سے پیٹھ کے چیر کر زمین زمین کے پیٹھ کو ایک حیوان کو برابط کریں گے جو انسانوں سے بات کرے گا گوہ تو کرے گا نمبر چار تلو الشمس من المغرب یہ بھی خرق عادت سورج تو تلو ہوتا ہے مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں لیکن اس وقت معاملہ الٹا ہو جائے یعنی جو کائنات کے اندر جو گڑ بڑ ہوئی کو سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو اس پورے سولر سسٹم کو اگر بدل دیتے ہیں تو مشرق مغرب ہو جانا مغرب مشرق ہو جانا یہ سمجھ میں جانے باری بات اس کے بعد ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول جس کے بارے میں یہ نزول ہونا ہے یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید کی جو اسطلاحات ہیں اس کے حوالے سے میں نص سے قطعی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ دلکھ چکا ہوں پھر یاجوج ماجوج کا ایک معاملہ ہے یہ میں ابھی اس وزیادہ اس پر بات نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دو کام دو گئے یہودیوں کا قلع قمان ختم تمام یہود ایک ہام تو یہ ہونا ہے اور نمبر دو عیسائیت کا ختم ہو جانا عیسائیت کی نفی کر دیں گے بھئی میں تم مجھے خدا کا بیٹا بنایا بیٹا میں تم کچھ خدا کا بیٹا نہیں ہوں میں تم اس کا بندہ ہوں رسول میں نے تم سے کم کہاتا کہ مجھے خدا کا بیٹا بنا ہو نمبر دو یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کر دیں گے یعنی یہ تم نے خنزیر کب سے کھانا شروع کر دیا میں تو تم کو نکا اجازت دے کر گیا تھا یہ تو شریعت موسوی میں حرام تھا اور میں کہہ کر گیا تھا کہ یہی شریعت تم پر لگو رہے گی ہاؤکم تم نے کیسے ہی آج بھی بہت سے رومن کیتھولکس جو ہے وہ سور نہیں کھاتے وہ اس میں ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ بات جو ہے جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ کچھ اصل ان کے ہاں ہے میں تو ایک مرتبہ یہ انیس سو اکتر کی بات ہے چار پانچ دن کے لیے برسلز میں رکا تھا اس لیے کہ وہاں مجھے ایک صاحب نے خط لکھا تھا کہ وہاں ایک نوجوان ہے ابھی اس ممیمان لیا ہے اور وہ اس کی کچھ مسائل ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے مسائل حل کریں آپ بھی جا رہے ہیں میں انگلینڈ جا رہا تھا تو واپس ہی پر آپ ان کے ہاں چند دن ٹھیرے میں ٹھیرے ہیں میں حرام ہوا ویسے اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرایا نہیں اس لیے کہ ماں باپ تو اس کے کرسچن تھے اور پوریس کا چیف آفیسر اس کا باپ تھا چیف آف پوریس اس نے مجھ سے ایک دن کھانے پہ بلایا میں اسے برقیبوں کا ہوتل میں ٹھہرایا اس نے کہا آپ اتمنان سے یہاں کھانا کھائیں اس گھر میں نہ آج تک کوئی شراب کی بوند آئی ہے اور نہیں کوئی بوٹی آئی ہے سور رومان کیتولیس اب عقلوتہ بیٹا تھا عبدالعزیز اس نے بعد میں آنا کہا وان کینٹن اس کا نام تھا جو کی اوریجنل تھا پھر اس نے نام لکا عبدالعزیز وان کینٹن پرانا نام بھی برخواہ نہایت دیکھ نہایت خوب سور اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس کی فقی معلومات جو ہیں میری معلومات سے دس گناہ زیادہ اس کی وجہ کیا ہے وہ گیا تھا براکوں میں ملازمت کرنے پیسہ کمانے وہاں وہ مسلمانوں سے اس کا اسلام کی تعلیمات سامنے آئے اسلام لے آئے اب عقلوتہ بیٹا ہے اور باب آپ کیسٹین کیسٹھولکس جب وہاں سے واپس آیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے لیکن یہ معاہدہ ہے ہم مذہب پر بات نہیں کریں گے بس باقی جو بھی ہے وہ ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہران ہوا مجھے معلوم نہیں تھا اچھا اس کے بعد اس نے جب اسلام کا فیصلہ کیا تو اس کے سامنے سوال ہے کونسی فقہ اختیار کرو تو اس نے بڑی جو ہے تھورو سٹڈی کی ہے تمام فقہ ہو گی کمپیلٹی سٹڈی ان کو کرنے کے بعد پھر فائنگ در فیصلہ اس کا یہ تھا کہ ہمبلی فقہ میں اختیار کرو چاروں فقہ میں سب سے لیٹسٹ ہمبلی ہے یعنی ہنفی نمبر ایک پھر مالکی نمبر دو پھر اس کے بعد شافعی نمبر تین پھر یہ امام احمد ابن حبل اور امام احمد ابن حبل کے زمانے تک احادیث بہت بڑے پیمانے پر جمع ہو چکی تھی جبکہ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے حدیث قابل خیلہ نہیں بناتا اسی پر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ زیادہ حادیث امام ابو حنیفہ کے علم میں نہیں تھی لیکن بجھال ہے کہ ان کا کوئی فتوہ جو ہے کتاب اور حدیث کتاب اور سنت کے خلاف ہو اگرچہ انہوں نے صاف کہا کہ اگر تم پاؤ کوئی ایسی سچی حدیث پختہ حدیث جو میری کسی رائے کے خلاف ہو تو میری رائے کو دیوار پر دے مان رہا اور وہ صحیح حدیث کبھی بھی بھی کرنا لیکن ویسے اس کے بعد یہ کمال یہ ہے کہ بہت ہی کوئی شاد معاملہ ہے کہ جس میں ان کا کوئی فتوہ وہ کتاب اور سنت کے منافی ہو یا سنت کے منافی ہو کتاب کے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کتاب تو ساری ان کے سامنے موجود تھی اس کے بعد یہ ہے کہ یعجوج موجود اسر میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب عیسائیت بھی ختم ہو گئی یہود ویسے ختم ہو گئے استیسال ہو گیا جڑ کٹ گئی اب عیسائیت گویا کہ اسلام میں زم ہو گئی عیسائیت بہتی سے مذہب ختم یہودی خود ختم اب یہ طاقت کتنی ہو جائے گی تقریباً دو تہائیت نہیں آگئی اب عیسائی دو عرب کے قریب ہیں ایک عرب نوے لاکھ نوے کروڑ ہو گئی ہے مسلمان بھی ایک کروڑ پچاس ساٹھ لاکھ ہیں دو رہو کو جڑنے جی کتنے ہو گئے چھے عرب کل آبادی ہیں لیکن اس کے بعد آتا ہے یعجوج ماجوج کا خروج یہ یعجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور رشیہ ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے پھسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب بار ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا نائنٹی سیسٹی ٹو میں تو وہ عصفت کا نقشہ جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا ویرز آفٹر ویرز آف چائنیس سولجرز آف کمینگ ڈاؤن دی سلوپس آف امار آیاز یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا وہ حجاب نہیں ہے اور رشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی وہ عیسائیوں اور اُس ارمانوں کی درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہے گی لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز آف وولڈ جو ہے ماس رسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز آف ماس رسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میدان میں آ جائے گی اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس مرس کا اہدہ حکومت سے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یہ آجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ مہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوئی چیزوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں ایدی لیبررز وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شیخ کھاتے ہیں اور یہ تمام ایسٹرین کنٹریز میں در ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جساں کھا جائے پانی پیانے یہ قتلہ نہیں رہے گا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے گا یہ موجزے سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے موجزے ایک بیماری پیدا ہوگی سب مر جائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی لمبی لمبی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو اس نوع انسانی کی بقام ہوں گے نہیں تھی ان کے خواب کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیح رہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے اسی میں وقالن بھی آ جائے گا وہ فلمہ دے وقالن جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ شادی بھی کریں گے ان کے اولاد بھی ہوگی اور پھر کوئی انتقال ہوگا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں وہی پر جہاں حضور اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی پہ ان کو دفن کیا تھا اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ میں اور یہ تینوں ساتھ میکنے گا تو یہ ہیں والات و واقعات بارال اس میں یہ ہے کہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک ہمارے ہاں آج کل کا معاملہ ہے میرے نزدیک میں یہ کہنے پر مجموع ہوں جو رفع نزول مسیح کو نہیں مانتا وہ کم سے کم منکر حدیث ضرور میں اس سے کم کا فتوہ نہیں دے سکتا اب یہ ہے کہ جو لوگ مہدی کو نہیں مانتے ان کا معاملہ میں مختلف سمجھتا ہوں چند منٹ لے رہا ہوں آپ کے اس لیے کہ ان کی حدیثیں صحیحہ میں نہیں ہیں بخاری مسلم میں نہیں ہیں اور یہ کہ بارال ان کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ کی آنے کا جو کچھ ہوگا وہ تمہیں عیمتی صاحب میں بیان کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ حضرت مہدی ہمارے مزدیک اس میں خرط عادت کوئی ہے ہی نہیں جیسے ہر صدی کے مجندد ہوتے ہیں آخری صدی کے مجندد وہ ہوگے اور میرے درد یہی آخری صدی ہے اور اسی میں حضرت مہدی کا ظاہر ہو جانا ہے سعودی عرب میں کوئی خانہ جنگی ہوگی کسی بادشاہ کے انتقال کو اور پھر اس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت ملک کے حالات کو سنبھالنے کے لئے لوگ ان کو زبردستی نکالیں گے چھپے ہوئے ہوں گے ایک گھر میں یہ حضرت عبیس علمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مادشاہ کے انتقال پر یہ خانہ جنگی ہو جائے گا اور ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ میں چھپ جائے گا یہ تو ہیں ان کے الفاظ میں توجیح کر رہا ہوں یہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو وقت آیا ہے فطرے کا ہماری قوم پر ہمارے ملک پر تو ان کی شخصیت ایسی ہے کہ یہ بیچ میں آئیں صلح صفائی کرائیں اور وہ جو ہیں اس ذمہ داری سے مچ کر بھاگیں گے اور جا کر مزید مکہ میں چھپ جائیں گے پھر لوگ انہیں تلاش کر کے نکالیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے ورنہ وہ اتنے بڑے منصف کو اور پھر یہ بھی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک رات میں ان کی مکمل اصلاح کر دیں گے یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت نقص اور عیب میں ہوا بھی کوئی کمی کو تاہی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ ایک رات میں اصلاح کر باتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک اس کے در کوئی خرق عادت ہے ہی نہیں البتہ جو کہتے ہیں اہل تشیعہ وہ خرق عادت ہے کہ ان کے بعد میں امام جو ہے وہ بچپنی کے اندر اس خوف سے کہ جو بنو عباس بادشاہ ہیں وہ ان کو قتل کر دیں گے تو وہ ایک غار میں چھپا دیئے گے اب وہ بارہ سو برس سے اس غار کے دے چھپے ہوگئے اور اس کے بعد وہ ظاہر ہوگی وہ امام مہجی ہوگی اس میں خرق عادت ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بحث خرق عادت کی بنیاد پر ہم اس کی نفی نہیں کریں گے کیوں کیا ہم یہ نہیں مانتے کہ اصحاب کحف تین سو برس تک سوئے رہے یہ کیا عام بات ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے انہیں موت دی موت اور سو برس کے بعد زندہ کر کے اٹھا لیا تو خرق عادت حضرت عیسیٰ کو ہم اتنا بڑا خرق عادت مانتے کہ اٹھا کر آسمان پر تیسرے آسمان کے اوپر ہیں موجود ہیں اب بھی ہیں شب مراج میں تیسرے آسمان پر حضور کی ملاقات اس نے ہوئی تو یہ خرق عادت کی بنیاد پر نفی نہیں ہم کتے ہو سکتا لیکن یہ کہ اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی احادیث نہیں کچھ نہیں اس لئے ہم اس کو نہیں مانتے البتہ خود وجود جو ہے حضرت عیسیٰ کا وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو جیسے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے مجددین ایسی مجددد ہوگئے اور دین کو تعدہ کر دیں گے ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے وہ عرب میں خائم ہو جائے گی دوبارہ حضور نے فرمایا وہ عادل اور انصاف سے عرب کو اسی طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور اور زیادتیوں کے اپسے مری ہوئی ہوگی تو یہ کام ہوگا ہے کہ مجددد کا کام ہوتا ہی ہے اس حوالے سے لیکن بارال میں نے پھر بھی کہا کہ اگر احادیث کی کمزوری کی وجہ سے کہ صحیح ہے ان میں نہیں ہے اگر کوشن انکار کرے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ٹھیک ہے لیکن جو حضرت عیسیٰ کے نفس اماوی اور حضرت عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتا ہے وہ کم سے کم میں انہیں اور آگے کوئی فتح نہیں دیتا کہ وہ کافر ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا لیکن مرکر حدیث کے لائن میں تو وہ لازمت کھڑے ہو گئے